تو میرے بھئیوں ہم بات کریں دیں ڈو ترز یعنی دو تی ہی مارے حصہ جو ہے سکویر میں اس سے ہم بات کریں اس کے استعمال جو ہے نمبر ایک یہ کمیس کے پٹی کی لمبائی ہم نے کتنی رکھنی ہے تو ہم اسی میں ہی یہ جو ٹو ترز والا حصہ ہے اسی میں حساب لگاتے ہیں میں انشاءاللہ پریکٹیکل میں ابھی آپ کو سمجھاؤں گا دوسری جگہ اس کی جو عربیت جگہ ہوتے ہیں یعنی عربیت لیباس جو ہوتے ہیں اس کے نیچے جو دامد ہوتا ہے اس کی چوڑائی ہم نے کتنی رکھنی ہے تو ہم اسی جو ٹو ترز والا حصہ ہے اس کے حساب سے ہم رکھتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو بتا دیں گا اور تیسری جگہ جو ہے واسکٹ کے فرنٹ کی لوزنگ مثال کے طور پر آپ واسکٹ کے بے کونی فرنٹ کو اگر پہلے کاٹ رہے ہیں تو آپ نے لوزنگ کتنی رکھنی ہے تو اس یہ جو ٹو تھرڈز والا حصہ ہوتا ہے اسی اسی کے حساب سے ہم لوزنگ رکھتے ہیں انشاءاللہ ابھی میں آپ کو پریکٹیکل میں سمجھا دوں گا تو یہ دیکھیں پہلا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کمیز کے فرنٹ کے لیے ہم نے پٹی کتنی رکھنی ہے اس کی لمبائی تو یہ دیکھیں کمیز کی لمبائی ہے چالیس انچ تو چالیس کو آپ نے سکیل میں لیانا ہے یعنی بیس اس کا سکیل بنتے ہیں بیس کے سامنے آپ دیکھیں سوہ تیرہ انچ ایک سوتر تو یہاں پہ آپ نشان لگا دیں اسی طرح آپ دیکھ لیں چھتیس کا سکیل بنتے ہیں اٹھارہ تو اٹھارہ کے سامنے آپ دیکھیں تقریباً بارہ انچ یہ دیکھیں بارہ انچ آرہ یا آپ اٹھارہ کے سامنے ہی بلکل نشان لگا دیں اسی طرح چودہ سکیل بنتے ہیں اٹھائیس کا تو اٹھائیس کے لیے پٹی ہم نے کتنی رکھنی ہے یہ دیکھیں چودہ کے سامنے ہی آپ نشان لگا دیں تو یہ تو پٹی کے لیے ہو گیا دوسری جگہ یہ دیکھیں یہ عربیک جبہ ہے تو اس کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کے دامن کی جو چوڑائی ہے یہ آپ نے رکھنی ہے اسے ٹو ترڈز والے حصے میں اس میں آپ دیکھیں یہ جو جبہ ہے ہم نے کٹا ہے اسے یہاں پہ آج ہے یہ چوالی سنچ اس کی چاہتی ہے چوالی سنچ اس کا چسٹ ہے اس کے لیے ہم نے یہ جبہ کٹا ہے تو اس میں آپ دیکھیں بائیس چوالیس کا سکیل بنتا ہے بائیس تو بائیس کے سامنے آپ دیکھیں یہ آتا ہے تین تیس تو تین تیس اس کا دامن ہوگا آپ دیکھیں یہ تین تیس اس کا دامن ہے اسی طرح آپ یہاں پہ دیکھیں چاریس سنچ اگر چاہتی ہے تو بیس سنچ اس کا سکیل بنتا ہے بیس کے سامنے آپ دیکھیں یہاں پہ تیس آ رہا ہے تو تیس سنچ اس کا دامن ہوگا اسی طرح چھتیس چھتیس کا سکیل بنتا ہے اٹھارہ تو اٹھارہ کے سامنے آپ دیکھیں ستائیس سنچ تو ستائیس سنچ نیچے دامن کی چوڑائی ہوگی ارابک جبہ میں اچھا جی تیسرے نمبر پہ میں نے آپ کو بتایا کہ واسکٹ کے فرنٹ کی اگر آپ نے پہلے کٹنگ کرنی ہے تو اس میں بھی آپ ٹو تھرڈ والے جو حصے آپ یوز کر سکتے ہیں اگرچہ یہ طریقہ جو ہے یہ میں نے چھوڑ دیا ہے اور میں پہلے ہی بیک کو کٹ ہوں آپ کو بھی میری طرف سے یہی مشورہ کے پہلے بیک کو کٹ دیا کریں اسے انشاءاللہ کی واسکٹ بالکل سے جائے گی مگر پھر بھی اگر کسی نے کٹنا ہو پہلے فرنٹ کو تو اس کے لئے یہ فرمولی ہے یہ دیکھیں ٹو تھرڈ میں آپ اٹھارہ یہ چھتیس کا سکیل ہے اٹھارہ چھتیس کا سکیل ہے تو اسی کے سامنے یہ اٹھارہ کے سامنے آپ نے نشان لگا دینا ہے تو یہ پورا لوزنگ ہو جائے گا کس کا اٹھارہ سکیل کے لئے یہی لوزنگ ہوگا یعنی اس کے لئے فرنٹ اتنی کٹے گی اب یہاں پہ لے کے جو میں نے کٹی ہے سترہ چونتیس چونتیس انچ سترہ چونتیس کا سکیل بنتے ہیں اور یہ جو لوزنگ ہے یہ آپ دیکھ لیں فرنٹ کی یہ میں نے لائی ہے چونتیس انچ چرسٹ کے لئے تو امید ہے آپ کو یہ بھی سمجھ آ کیا ہوگا سترہ چونتیس